السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اشفاخلی پٹیل آتیتی ہوتل کے پیچھے موندین کولنی آئی بی روڈ پہ رہنے میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں جب کرونا کی پہلی وبا ریچور میں آئی تھی سٹارٹنگ ٹائم پہ جب حالات اتنے خراب تھے اس وقت ہماری فیملی بھی کرونا سے گزر رہی تھی پوری فیملی کو کرونا پوزیٹیو ہوا تھا میرے والدہ والدہ بھائی صاحب ماہی سب لوگ پوزیٹیو ہوئے تھے سب کو پوزیٹیو ریپورٹ آیا تھا ویسے حالات میں دوست احباب سیدار کوئی خریب آ رہے نہیں آ رہے تھے جب آکسیجن کی بھی کمی ہوئی تو ہم لوگ ہم لوگ جب آکسیجن مکان میں علاج کر رہے تھے اس وقت ہم لوشن والے آکسیجن کی سپنی ہی کر رہے تھے وہاں سے آکسیجن لے کے ہم لوگ مکان میں آکسیجن لگا کے علاج کر آئے پھر علاج صحیح نہیں ہوا فونڈیشن والے بھی بولے روی بوش راج کے طرف سے ہمارے کوئی ہلپ ہو رہا بھائی آکسیجن مل رہا ورنہ آکسیجن کی حالات بہت خراب ہے شوٹ ایج ہے آسٹیجن مل گیا پھر ہم لوگ آکسیجن لے کے مکان میں علاج کر آئے علاج نہیں ہوا پھر ہم لوگ ہیدر آباد لے گئے ہمارے والدہ کی حالات بہت خراب تھی بھائی صاحب کو بھی حیدر آباد میں ایڈمیٹ کرے تھے والدہ کو بھی لے گئے وہاں بھی ہاسپٹلز میں بیٹ نہیں تھے جب بھی روی بوش راج صاحب جو ہے نا وہاں پہ فون کر کے ہاسپٹل کو بیٹ کے لیے جب جا کے ایک بیٹ ملا آئے ایک ہاسپٹل میں ملا تو پھر وہاں والدہ کی حالات اور خراب ہونے لگی پھر وہاں سے والدہ کو بلا لے کر چور کو لے کے آگلے اور پھر اوپک میں ایڈمیٹ کیے تھے بھائی صاحب وہاں سے تھے بھائی صاحب کو ابھی علاج چل رہا تھا والدہ کو بلا لے کر آیا یہاں کوشش کیے نہیں ہوا علاج والدہ کا انتخال ہوا انتخال ہونے کے بعد جب وہ تطفیر کے لیے وہاں پہ بھیج رہے تھے بودگل روڑ پہ گرے ویڈ بنا کے گورمنٹ سے پھر صاحب جو ہے نا رات میں روی بوسرا صاحب آ کے رات میں ڈاکٹر سے ڈاکٹر سے اور مینجمنٹ سے ریوش ہسپٹل کے بات کر کے مہیت کو جو ہے نا دلایا یہاں پہ ہمارے خبرستان شکربری خبرستان کو واسطے ایرینمنٹ کیے ساتھ ساتھ میں ایمبلنس لے کے ایمبلنس بلا کے ساتھ میں ساتھ اس کو آئے خبرستان کو آئے خبرستان کو آئے جنابی کی نماز بھی وہاں پہ اندر لے گئے صرف پانچ لوگ کو جانے دے رہے تھے وہ مینجمنٹ ایسا تو ہمارے نانیال کی فیملی ایک آئی تھی اور صاحب مل کے تطفیل ہو گئی تطفیل ہونے کے بعد صاحب جو ہے نا فہن ساتھ دیا ہمارے کو بڑے بھائی صاحب بھی نہیں تھے آسپیٹل میں میٹ ہوئے تھے صاحب جو ہے نا میرے بڑے بھائی کا کردار نبائے اور ہمارے امی کا بڑے بیٹے کا کردار نبائے صاحب پھر وہاں سے ہم لوگ کے جب حالات ایسے تھے ہمارے خاندان والے دوست احباب والے بھی نہیں آ رہے تھے ویسے حالات میں روی بوسر آجائے آج تاریخ خابل ہے جبکہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہونا ہمارے خاندان افراد نہیں خاندان کے افراد نہیں ہمارے مینیریٹی کمیٹی کے نہیں کمیٹی کے نہیں تھے پھر بھی ہوتا ہیلپ کریں میرے واسسے ہماری فیملی کے واسسے آج ہماری فیملی طرف سے ان کے لئے دعا کرتے ہیں ہمارے کیٹس میں بہت سارے لوگوں کو اس وقت ایسے حالات تھے خالی باڈی کو گھر سے اٹھا رہے تھے وہ لوگ ہسپیٹل کرونا ہسپیٹل لے جا رہے تھے وہاں تک کوئی جانے والا نہیں تھا اپیٹ میں رشتہ داراں کوئی بھی وہ لوگوں جو باڈی ڈیتھ بھی تو صرف سناتے تھے اور وہ لوگوں لگ جات گری ویڈ میں دال کے ویسے حالات میں ساپ پی پی کیٹ کے بغیر پھر رہے تھے اوپیک میں اور ریمز میں تقریبا لوگوں کو آکسیزن کی کمی وینٹی نیٹرز کا ایرنگمنٹ کر رہے تھے ہم لوگ مواس تھے اوپیک میں ایرنگمنٹ کر رہے تھے ہم ساپ جو ہے میں نیریٹی نہیں دیکھے ہندو نہیں دیکھے مانوی کا نہیں دیکھے تیلنگانہ کا نہیں دیکھے گدوال کا لے دیکھے کہیں آیتگیر سے لوگ آ رہے تھے گدوال سے آ رہے تھے انہوں یہ نہیں سوچے کہ میرے اوٹرز کو ایک اچھ حلق کرنا بلکہ نہیں سوچے تمام عوام کو خدمت خلق کرے انہوں آکسیزن کی کمی کٹن ہلپ کرے کھانے کے پرابلم تھا کھانے کو آکو آفیسرز کو بول کے ٹیٹ کر رہے تھے بہت حلق کرے ساپ کہ ان کو کیا ضرورت تھی کرنے کے لئے ان کو تو اللہ بہت کچھ دیا تھا بہت کچھ دیا ہے انہوں چاہے تو ایسی میں رہ سکتے تھے ان کو لوگوں کی ہلپ کرنے کی کیا زورت تھی انہوں خدمت خلق کرنے کے لئے لوگوں کی ہلپ کرتے ایسے حالات میں کون ہلپ کرتا ہے زمانے میں کون آتے ایسے حالات میں کوئی بھی نہیں آرہے تھے خاندان کے افراد چھوڑ کو بڑے دیکھ چلے جا رہے تھے کہیں تو بھی دال دو میری ہماری جو تدفیم کے لئے ہمارے والدہ کی پہلی مہیت تھی شکربوری خبرستان میں دی تھی وہاں پہ تدفیم کھڑا خبر کھڑنے دو دینے چاہے تو آپ پوچھ سکتے سلیم بھئی اور شیکو بھئی انہوں بول رہے تھے خبر پہلی کرونا کی خبر بول رہے تھے ہمارے والدہ کی ہلپ کر کے جب سے چالو آگیا سب لوگ اپنے خبرستان کو ہماری مہیت کے بعد ہمارے والدہ کی مہیت کے بعد سب لوگ چالو کرے خبرستان کو لے جانا اپنے گریو ارس میں لے جا کے دفنہ ہونا چالو کرے کرونا کی عبار کو ڈر کے اور لاشاں دیکھ جانا جانا جا رہے تھے کوئی اپنے نہیں دیکھ رہے تھے وہاں پہ ویسے حالات میں صاحب آکے حمد دیا تو تقریبا لوگ ان کی جانے بچ گئی سمجھتا روی صاحب اندر آئے تو اپک لوگ ان کو دیکھ کو حمد لانے رہے تھے تو ان کے خاندان کے افراد بلکے انہوں جا کے بات کر گئے ایسے شخص کو ان کے اس میں کامیاب کریں دے ان کے مقصد میں آگے جو چاہرے وہ پورا ہندے ہماری فیملی کی دعا ہے میں میری بات یہ بول کے ختم کر دیتا ہوں